بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہیب عنکم الرجس اہل البیت ویطاہرکم تطہیرا صدق اللہ اللہ علیہ وسلم وصدق رسوله النبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَهَا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَشْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا أَوَّلَ النَّبِيِّينَ وَيَا آخِرَ النَّبِيِّينَ مولا صلی وَسَلِّم دائمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهٌ عَنِ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْهَرُ الْخُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِي مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاتِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِمِي مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِي أَنفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِي ربِّ صلی وَسَلِّم دائمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِي اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَاتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَى إِسْمُهُ کی حمد و سناغ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے گسام قائد المرسلین خاتمن نبیہین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیہ وصحابہ و بارکہ وسلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و بارکاتہ رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے کڑیاں والا کی سلزمین پر تاجدار حلاتہ مشکل کشا شیر خدا امیر المومنین مولا المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت کے سلسلہ میں شان سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے صاحبِ صحیح عظیم محدث حضرتِ امامِ مسلم قدس حصیر العزیز اور شریف کی نسبت بھی اس پروگرام کو حاصل ہے اور اس دار علوم سے قرآنِ مجید حفظ کرنے والے عظیم حفاظِ کرام کے دستارِ فضیلت کا بھی یہ پروگرام ہے ربِ ذوالجلال تمام کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے پیرِ طریقت شاہینِ تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ محمد عبد الرشید حویسی صاحب زیدہ شرفوہو مرکزی نائب صدر تحریکِ سراتِ مستقیم آزادِ کشمیر سرپرستِ عالیہ دار علوم حاضر رون کے معفل پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ علامہ مولانا پیر سلطان محمود نقشبندی صاحب آستانہ عالیہ کاسب شریف شیخ الحدیث حضرتِ علامہ ارشاد آمد جلالی حکانی صاحب محترم پروفیسر حافظ محمد عبد الرزاق قادری صاحب محترم مفتی محمد یعقوب آلم جلالی صاحب حضرتِ قبلہ پیر سید یاسین شاہ صاحب قاظمی القاسم ٹرست کے ڈریکٹر چودری امانت علی صاحب تحریکِ فکرِ اسلام کے سربراہ حافظ محمد بشارت بھٹ صاحب حضرتِ مولانا محمد الیاس جلالی صاحب تحریکِ سراتِ مستقیم زلہ گجرات کی امیر مولانا محمد عدیل جلالی صاحب فاضلِ محتشم حضرتِ مولانا محمد ادریس جلالی صاحب جلیل القدر علماء و مشایخ عوامِ حالِ سنت عبیز الجلال کے فضل اور تفیق سے بڑے اہم سیمینار میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے استاذ الالماء حضرت مولانا حافظ محمد ریاست علی جلالی رومی شاہب سجادہ نشین آستان علیہ امام مسلم جو ہر سال امام مسلم کا عرش شریف مناتے ہیں جب سے انہوں نے دورہ حدیث شریف پڑا تو ان کے نسبت خاص پر ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی اور اللہ کے فضل سے ہر سال یہ امام مسلم کا عرش منعقد کرتے ہیں ختم بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ کا تذکرہ تو اکثر ہوتا رہتا ہے امام مسلم کے پاکستان میں یہ واحد گدی نشین ہے جو یہ احتمام کرتے ہیں کڑیاں والا سے ہمارا رابطہ بزریہ حافظ الحدیث امام الاصل حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری بانی مرکزی جامعہ محمد یا نور یا رزوی ابی کی شریف ان کی وجہ سے اور حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مذر قیوم مشہدی قدیس شریف کی نسبت سے جامعہ کے عظیم فازل مولانا محمد مشتاق احمد جلال صاحب یہاں بکی شریف سے تبلیغ دین کی خاطر آئے اور پھر انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت مولانا محمد رضا المصطفی قادری شاہب کو لاہور ہمارے پاس داخل کروایا جو تقریبا نو سال تک جامعہ جلالی عرض وی مذر علی اسلام داروغہ والا لاہور میں ہمارے پاس زیر تعلیم رہے اور پھر اس مقام پر لوٹے اور ان کی وجہ سے پھر ہمارے عظیم فازل بہت ہی باہمت نوجوان مولانا محمد عاصف رضا محاسبی جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی جوانی کے ذرخیز لمحات انہوں نے یہاں تبلیغ دین میں بسر کیے اور ان کے بعد پھر حضرت مولانا محمد عدریس جلالی صاحب کی یہاں ہمارا اس علاقے کے ساتھ رابطہ خصوصی طور پر علامہ محمد عبد الرشید عویسی صاحب کی وساطت سے ہے مجھے خوشی ہے کہ ایک دن یہاں میں مولانا عاصف رضا محاسبی کے ساتھ اس جگہ دن کے ٹائم کچھ وقت یہاں بیٹھے رہے اور انہوں نے بتایا کہ یہاں دار علوم کا پروگرام بن رہا ہے اور آج مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے اللہ ان کی قبر بے کروڑ و رحمت نازل فرمائے اور جتنے احباب بھی اس نیٹ ورک میں یہاں پر درس و تدریش تعلیم و تعلم کے اس نورانی سلسلہ سے منسلک ہیں کہ بلا آویسی صاحب کے ساتھ دست و بازو بنے ہوئے ہیں اللہ سب کی کابشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے آج کے اجتماع میں تونسہ شریف سے صوفی محمد عابد حنفی صحیفی صاحب بھی رونک فروز ہوئے طویل سفر کے بعد وہ یہاں پہنچے اللہ ان کا آنا بھی قبول سے کرنی ہے جو صرف آپ تک پہنچانا مقصود نہیں آپ کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے عمومی طور پر دلائل بیان کیے جاتے ہیں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی انہم کی فرضیت کے یا محبت صحابہ رضی اللہ تعالی انہم کی فرضیت کے اور اس میں ایک تقابل سمجھا جاتا ہے آج ہم جس مرحلہ میں ہیں ہم سارے ہی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی انہم کو ضروری سمجھتے ہیں اور درجہ نفل میں نہیں درجہ فرض میں سمجھتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی انہم فرض ہے اس کی فضیلت جو قرآن سنت میں موجود ہے ہر مومن کا ایمان تب ہی قائم رہتا ہے اور اس کی تکمیل ہوتی ہے جب محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی انہم اسے میسر ہو اصل مسئلہ محبت اہل بیت یا محبت صحابہ رضی اللہ تعالی انہم کی فرضیت کے بیان کا نہیں اصل ان دونوں محبتوں کی جو شرائط ہیں انہیں سمجھنے کا مسئلہ ہے نماز فرض ہے اس کی بڑی عظمت ہے نماز فرض ہے لیکن آپ نے کبھی اس پر اکتفا کیا کہ نماز کی فضیلت فرضیت کے تذکرے کرتے رہیں اس کے مناقب پڑھتے رہیں اس کے جلسے مناقب کرتے رہیں لیکن اس کی شرائط نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ جب اس کی فضیلت اتنی ہے تو پھر یہ قبولی ہونی ہے تو یقیناً کوئی بھی اکل من بندہ صرف فضیلت پر اکتفاع نہیں کرے گا بلکہ فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن نماز کی شرطیں اپنی جگہ ہیں نماز پیل ارزا فیسلام میں نماز کا حکم جا بجا قرآن میں نماز پانچ وقت کا غسل جو بندے کے گناہوں کے داغ دھو ڈالے مگر اس کی شرطیں اپنی جگہ ہیں آپ سارے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف مو کر کے نماز نہ پڑے اور دوسری طرف اس نے مو کیا ہوا ہو کپڑے نہ پہنے کپڑے اتار دے یا کپڑے پلی پہن لے اس کا حضور ہی نہ ہو تو کیا نماز کی جو اپنی جگہ فضیلت ہے یہ اس کی نماز کی ہونے کے لیے کافی ہوگی یہ تم میں سے ہر ایک شخص کہے گا کہ ٹھیک ہے فضیلت تو ہے مگر شرطیں بھی تو پوری کرو شرائط ہیں اس کی اگر مو قبلے کی طرف نہیں تو نماز نہیں فضیلت اپنی جگہ مگر قبولیت کی شرطیں اپنی جگہ اگر کوئی کپڑے اتار کے پڑ رہا ہو اور اسے آپ کہیں کہ کپڑے پہن اور کوئی کہے کہ تیرے دل میں بغض نماز ہے تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ نماز پڑ رہا اگر کوئی وضو کے بغیر پڑ رہا ہو اور آپ کہیں اس سے تو نہ پڑتا تو اچھا تھا یہ نماز ہے مزاق نہیں اس کے لئے وضو ضروری ہے اور جب آپ کہیں کہ وضو کر کے پڑ یا مو اس نے قبلے کی دوسری طرف کیا ہو تو آپ کہیں کہ بیدار ہو قبلے کی ترمو کر اور پراپوگنڈا یہ ہو کہ انہیں نماز جو ہے وہ راسی نہیں آتی ان کو نماز پسند ہی نہیں تو یہ تو پھر دشمنی نماز سے ہے نماز فرض ہے نماز پسند ہے لیکن نماز ہی کا تقاضہ ہے کہ اس کی شرائط مانے اس کی فضیلت کافی نہیں شرائط کے لحاظ سے فضیلت تو قبولیت کے بعد آئے گی کہ قبول ہوگی تو پھر بڑی فضیلت ہے گناہ جھڑ جائیں گے لیکن اگر قبول ہی نہ ہو کہ وضوی نہیں تھا قبول ہی نہ ہو کہ کپڑے پلی تھے قبول ہی نہ ہو کہ مو کی بلا کی طرف نہیں تھا تو پھر نماز کی اپنی جگہ تو فضیلت ضرور ہے لیکن جو اس نے پڑی ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں وہ ہوئی نہیں اس مرحلے میں آج ہم اہل سنت واجمات ہیں اہل سنت ہی محبے اہل بیعت ہیں اہل سنت ہی محبے صحابہ ہیں محبت صحابہ کی بھی شرطیں ہیں اور جہاں ان شرطوں کی بیان کی ضرورت تو ہم وہاں بھی بیان کرتے محبت اہل بیعت رضی اللہ عنہ کی بھی شرطیں ہیں اور جب شرطیں چھوڑ کر کوئی کام کر رہا ہو تو فرض ہے انہیں جنہیں قبلے کا پتا ہے کہ مو تُو قبلے کی طرف کر جنہیں پتا ہے کہ کپڑے پلید ہیں ان پہ فرض ہے کہ بتائے کہ وقت اپنا زیانہ کر اور تقدس اس نماز کا پیش نظر رکھ کہ تُو نماز کو نماز ہی نہیں سمجھ رہا اب اس میں چودہ صدیوں میں اہل سنت و جماعت کا ہر ہر مجدد ہر مجتحد ہر مفسد ہر فقی ہر محدث ہر صوفی نے یہ بات بلکل سوفی صد واضح کی ہے کہ محبت اہل بیعت کی شرطیں صرف سننی پوری کر سکتا ہے ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ ہم جیسے کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے یہ ان کے حوالے چودہ صدیوں کے میرے پاس موجود ہر صدی اب جو لوگ فرادی تھے محبت اہل بیعت کی انہیں سند نہیں ملی تھی دربار رسالت سے حدیث نے ان کا رد کیا تھا انہوں نے اس کے لیے اپنا طریقہ پنایا اور اس میں کھلی چھٹی دی یعنی دوسرے لفظوں میں نماز کا ایک اپنا طریقہ انہوں نے گھڑا انہوں کہا کوئی شرط نہیں کوئی شرط نہیں کبلے کی ترمو کرنا کوئی شرط نہیں اس کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا اس کی اپنی بڑی شان ہے بس جتنی پڑھو جس پڑھو جیسے پڑھو میں آنے لگے تو اہل حق نے بتایا کہ نماز فرض ہے مگر وقت پہچاننا بھی فرض ہے اس کی شرطیں جاننا بھی ضروری ہے اب جب ہم اس پر نکلے آج ہی نہیں یہ سارے اکابر نے لکھا ہے کہ جب بھی اہل سنت نے محبت اہل بیعت کی شرطیں بتائیں تو روافظ نے انہیں خارجی کہا شرطیں بتانے والوں کو روافظ نے انہیں ناسبی کہا اور جو ان کی طرح بغیر شرطوں کے چل رہے تھے انہیں سننی مانا یہ چونہ صدیوں کی تاریخ ہے اور ابھی ایک ہفتے پہلے ایک ذاکر کی تقریر میں اس نے کا علی حجویری بھی کافر ہے یہ ہمارے سادہ لوگ یہ بھی ایک اینک سمت ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والے ایک طرف ہیں اور انٹی یا رسول اللہ ایک طرف ہیں انہیں پتہ نہیں کہ یا رسول اللہ کہنے میں بھی کتنی قسمیں ہیں اب یہاں جس وقت یہ صورتحال تو وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے اشرف اصف جلالی سنی نہیں ناس بھی ہے یہ بھی کافر ہے علی اجویری بھی کافر ہے احمد رضا بھی کافر ہے اور پھر بکتا ہے کہ تین ہوتے ہی کافر ہیں وہ خلفہ راشدین کے یہ اب کی بات ہے اس کی ہم ویڈیو دکھا سکتے ہیں تو کیوں وہ ہی اپنی زبان سے ہمارے مسلک کے ایک اس شخص کو وقت کا امام گردان تا ہے جو ان کی بولی بول رہا بات سوچنے کی ہے کہ جس کے میرٹ پہ داتا گنج بخش ہجویری تو سننی نہیں لیکن کوئی ایران کا فنڈ خور سننی ہے تو آخر بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برک و شرر سے ملے ہوئے خدا کی قسم ہمارا اس کے سوا کوئی جرم نہیں کہ جو لوگ داتا صاحب کا بور لگا کے پورے ملک سے سواریاں بٹھا کے گامش اتار رہے تھے ہم نے کہ یہ ظلم نہ کرو داتا صاحب کے نام پر بٹھاتی ہو تو داتا صاحب اتار ہو داتا صاحب یا بور اتار دو داتا صاحب گامش شاکہ لگاؤ بٹھاتے وقت مدینہ 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 کرتے ہو اتارتے وقت خمینی کے دربار پر اتار دیتے ہو یہ ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں اور ایسا ایک بیانیاں اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جس سے ثابت یہ کرتے ہیں وہ اشارہ تن یا کنایہ تن کہ وہ محبت یا لبیت میں سچے ہیں پیار تو وہ کرتے تو جس سے ورغلایا جاتا ہے سنی عوام کو پھر ان کے کچھ خطیب کچھ نقیب کچھ نات خان وہ ہر وہ ایکٹنگ کرتے ہیں جو دوسرا ٹولہ اپنے ہاں کر رہا جن کے ہاں شرط ہی کوئی نہیں اس طرح آج سنی شناخت ہی ختم ہو رہی ہے ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن جنگ سے پہلے بھی تو ایک فارمولہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ دل نہ ملتا ہو تو کہتے ہو تم اپنے گھر ہم اپنے گھر ہماری پاکستان میں پالیسی اہل سنت کی روافع سے جنگ ہی نہیں اہل سنت کی خوارج سے جنگ ہی نہیں جو کہ ہمارے بیس لاکھ کلیج جڑے تو پاکستان بناتا ہماری پالیسی یہ ہے کہ سنیوں اپنا گھر پہچانو کیوں کسی کے گھر جا بیٹھتے ہو کیوں کسی کی رونک بڑھاتے ہو تم مستقل ہو کشتی حق کا زمانے میں سہارا تُو ہے عشر نورات ہے دھندلا سا ستارا تُو ہے غافل نو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کا ہے تُو بھی آستانہ جن کے پاس محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ کی ورائٹی داتا گنج بخش کی شکل میں ہو انہیں کسی گامشہ کی کوئی ضرورت نہیں جن کے پاس محبت اہل بیت حضرت غریب نواز اجمیری کی شکل میں محبت اہل بیت بہوت دن ذکریہ ملتانی کی شکل میں مجدد الفیسانی کی شکل میں امام احمد رضا بریلوی کی شکل میں امام ابو حنیفہ کی شکل میں جن کے پاس روشن آفت موجود ہوں اسے کسی اندھیر نگری میں بھنگ گھوٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کی فرضیت پر گفتگو مختصر کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں یہ ہم ہی صرف بیان کر سکتے ہیں مستدرک للحاکم اس کے اندر یہ حدیث نمبر چار ہزار سات سو شیاس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان ہے لو ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصل وصام ثم لقی اللہ وہ مبرد لہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار محبت اہل بیت سے ساری زندگی کو باغ لگتے ہیں اور ہر ہر گڑی خوش حال ہوتی ہے گھنٹا ایک بھی بندے کا ضائع ہو جائے تو بڑا افسوس ہے اور اگر ساری زندگی پہ پانی پھر جائے تو پھر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا ایک ریکارڈ پارشا کی بات ہمارے آقا علیہ سلام نے فرمائی اب اس کے ہوتے ہوئے ہمیں لوگوں کی وہ باتیں گھڑی ہوئی جو قرآن سے ٹکر آ رہی ہوں ان دلیلوں کی کوئی ضرورت نہیں یہ دلیلیں ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ سلام فرماتے ہیں لو ان رجل سافنا بین الرکن والمقام میں چونکہ غلام حافظ الحدیث ہوں اللہ کے فضل سے ہزاروں حدیثیں استدلال میں بھی پیش کرتا ہوں زبانی لو ان رجل سافنا سافنا کا مطلب ہوتا ہے کہیں پکا ڈیرہ لگا لینا کہ اگر کوئی شخص عجم میں نہیں عرب میں ہو عرب میں بھی حرم میں ہو حرم میں بھی مسجد حرام میں ہو اور مسجد حرام میں بھی کعبے کے دروازے کے سامنے ہو بین الرکن والمقام ایک طرف حجر اسود ہے دوسری طرف مقام ابراہیم ہے درمیان میں اس کا مسلح ہے اور ویزا دو ہفتے یا دو مہینے کا نہیں زندگی بھر اسے وہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا جہاں ایک منٹ بھی ٹھہر نہ مشکل ہے وہاں اس کا مسلح ہے اور پھر سویا ہوا نہیں بیدار ہے ذکر خدا میں مستغرق ہے وہاں تو ویسے اتنا نور برستا ہے کہ بندے کو دھو دیتا ہے لیکن یہ سات بندگی بھی کر رہا صلح وسام اس نے نمازیں بھی پڑی روزہ بھی رکھا فرض روزے نہیں نفلی بھی رکھے بیٹا ہے نور کی آگوش میں نہ شرابی نہ زانی نہ بدکار نہ کرسٹن نہ نصرانی نہ نصرانی نہ یہودی یہ کلمہ پڑھتا ہے اور پھر عمل بھی کیسا ہے اور پھر جگہ بھی کیسی ہے سرکار فرماتے ہیں جب اس کے مرنے کا وقت آیا لقی اللہ داخل النار سیدھا جہنم میں جا گیا کیوں نہیں کلمہ نے اسے بچایا کیوں نہیں کعبے نے اس کو بچایا اس کی نمازیں اس کو کیوں نہ چھڑانے آئیں اس کے روزے اس کی سفارشی کیوں نہ بنیں حرم میں کی گئی اس کی تلاوت نے اس کا ہاتھ کیوں نہ پکڑا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس ایک ہی سکم تھا ساری زندگی رہا حرم میں ساری زندگی رہا انوار و تجلیات کی برسات میں نمازی بھی رہا روزے دار بھی رہا لیکن وَهُوَ مُبْغِدْ لِأَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدْ نمازی تھا روزے دار تھا کلمہ گو تھا کعبے میں مُتقف تھا مگر آلِ نبی علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا تو کوئی شیعہ بھی اس کے کام نہ آئی نماز بہت کچھ دیتی ہے مگر قبول ہو تو دیتی ہے کلمہ بھی ہاتھ پکڑتا ہے مگر قبول ہو تو پکڑتا ہے کعبہ بھی جنت لے جاتا ہے مگر کعبہ راضی ہو تو لے جاتا ہے اور یہ دس کے دل میں بغض آلِ نبی علیہ السلام تھا اسے کوئی شیعہ بھی فیدہ نہ پہنچا سکی تو پھر کتنا لازم ہے دل کی تلاشی لینا زندگی میں کہ کبھی ایک گھڑی بھی کہیں بغض چھپ کے نہ بیٹھے دل کے اندر یہ تو ساری زندگی برباد کر دیتا ہے بوز آلِ نبی صلی اللہ علیہ السلام اس بنیاد پر فرض ہے اہلِ بیت اطحار رضی اللہ عنہ ہم سے پیار اس لیے بھی کہ نیکی کامی تب آئے گی جب آلِ نبی علیہ السلام سے پیار ہوگا ایسے ہی حدیث صحابہ علیہ مردوان کی محبت کی بھی فرضیت کی ہے لیکن اس وقت میں یہ بیان کر رہا اور اس میں زمین یہ مسئلہ بھی سمجھ لو وہ بھی جب ہم سمجھ ہاتے ہیں تو وہ بھی سمجھ نہیں آتا جلدی یہ کچھ لوگ ہیں جو ہارن مشینری دو راتیں پہلے پشاور میں جلسہ تھا دونوں دھڑوں نے ہر ہر ان کا جو مرکز تھا میرے خلاف درخواست آئی سپاہ صحابہ کی طرف سے بھی روافظ کی طرف سے بھی کہ اس بندے کو پشاور نہ داخل انہیں دیا جائے یہ ہمارے لئے بڑا خطرہ ہے وہ درخواست وں صاحب تھے انہوں نے مجھے برملا کہا انہوں نے مجھے ایک کروڑ روپیہ دینے کی آفر کی اور کہا کہ میں دو سو خطیب بھی دوں گا ایک کروڑ بھی دوں گا تو اشرف اصف جلالی کو روک دے وہ شاہ صاحب بڑے دلیر ہیں اور سادے ہیں اور بڑے ان کا لہجہ بڑا میٹھا سا ہے یعنی پشتوں کے لہجے میں اردو بولتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے کہا جی پھر ان میں کوئی دو سو میں اشرف اصف جلالی بھی ہوگا تو وہ یعنی کروڑ روپیہ دے رہا ہے اور خاندانی روابط ہیں سیادت کے ساتھ تو اب دوسری جتنے وہ فٹ ہوتے ہیں خوارج کے ساتھ اتنے روافز کے ساتھ جتنے روافز کے ساتھ اتنے خوارج کے ساتھ لیکن باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے تو ہم جب سمجھاتے ہیں کہ کعبے پر قبضہ ہونا یہ حق کی دلیل نہیں وہاں نمازوں کا جا کے خیال کیا میں کبھی نصیب ہوتا وہ ہر وقت وہاں بیٹھے ہوئے ان کے پاس چابی ہے وہ وہاں ہی رہتے ہیں اور تم ان کے خلاف بول رہے ہو اللہ کتنے پسندیدہ ہیں تو میرے آقی علیہ السلام نے صدیوں پہلے اس کا بھی جواب دیا تھا کہ بندہ وہاں دن رات بیٹھا ہے نماز روزہ یہ سب کچھ دیکھنے کے ساتھ یہ بھی دیکھو کہ نجدی کیا محب آل نبی بھی ہے تو عمل فرض ہے لازم ہے مگر قبولیت کی شرط تو پائی جا ہے اور شرط جو ہے ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آل نبی صلی اللہ علیہ سلم سے بغض نہ ہو دوسری ہے اصحاب نبی صلی اللہ سلم سے بغض نہ ہو آل نبی علیہ صلی اللہ علیہ موجم العوست کی پانچمیں جلد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا یہ جلد نمبر ایک کے جو الفاظ ہیں پہلے یہ پیش کر رہا ہوں اور روایت کر رہے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیس موجم عوض جلد نمبر ایک کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ نے ارشاد فرمایا ایلزمو مودتنا اہل البیت اے قیامت تک مسلمان اہل بیت کی محبت کو فرض جانو یہ اختیاری سبجیکٹ نہیں ہے ہر ایک پر فرض ہے جس نے بھی جنت لینی ہے اگر دوسرا ہے کہ بھج کے جہنم میں وڑ محمد دینا تو وہ علیہ دا صورتحال ہے لیکن جنت والوں کے لیے یہ ہے کیوں لازم ہے اس کا فائدہ کیا ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ قسم اٹھا کے کہا سرکار اشارت فرماتے ہیں جو رب سے اس حالت میں ملا یعنی سانس نکلنے سے آدھا سیکنڈ پہلے بھی خالی نہیں تھا اس پیار سے اگر اتنا بھی پہلے پیار نکل گیا تو پھر بھی فیل ہو جائے گا مرا ہے جب روح جب نکلی ہے تو خوشبو محبت اہل بیعت کی ہمرا نکلی ہے سرکار اور کسی بھی بندے کو قیامت تک اس کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک آل نبی علیہ السلام کا دیوانہ نہیں بنے گا کسی کو چھٹی نہیں کوئی مستثلہ نہیں سب کے لیے ہے اس واسطے بخاری شریف میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ ہے ایک جملہ کروڑوں کتابوں پہ بھاری ہے ارقبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیعت ہی اے قیامتہ کے مسلمانوں سرکار کو خوش کرنا ہے تو آل نبی کو خوش کرو سرکار کا قرب جاتے ہو تو آل سرکار کا قرب اختیار کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو راضی کرو یہ سبق جو رسول پاک صلی اللہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قلیدی دلیل اپنے خطبے میں پوری کائنات تک پہنچاتی رہی المختصر الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اور اس کتاب کے علاوہ مستدرک للحاکم میں بھی ہے امام حاکم نے کہا حضر حدیث صحیح الاسنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اپنے اباجی سے سوال کر لیا امیر المومنین خلیفة الرسول بلا فصل حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اسے پوچھا کہتی ہے رئی تو ابا بکر یکسر نظر الى وجہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میں نے اکثر اپنے اباجی کے معمولات میں دیکھا کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا اکثر احتمام کرتے تھے زیادہ سے زیادہ انہیں ملتے تھے اور پھر جب ملتے تھے تو ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے تھے یہ حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ امت تک یہ بات پہنچا رہی ہیں کہتی ہے میں نے اباجی سے کہا میں آپ کو بارہا اس حالت میں میں مابود صرف رب زل جلال ہے ساتھ ہم ہمارا مناظرے کا چیلنج ہے کہ ہم ان کے لیے یہ فرض ثابت کریں گے قرآن و سنت لیکن جو فرض مانتے ہیں اور دیان یہ نہیں ہو رہا کہ اس کی تو شرطیں بھی ہیں اور فرض کی آدائیگی ہوتی صحیح تب ہوتی ہے ورنہ تو ایک بندے کو جو آپ نے کہا کہ نماز ہوتی تب ہے جب وضو کیا ہو تو اس نے کہا میں نے وضو کے بغیر کئی بار پڑھی کیوں نہیں ہوتی یعنی ایسے بھی تو لوگ ہیں دادر دادر وہ کہتے تم کہتے نہیں ہوتی میں نے کئی بار پڑھی ہے تو مطلب یہ کہ صرف بڑھنا کافی نہیں وہ جو قابل قبول ہو وہ بڑھنا ضروری تو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی پہلی شرط پہلی شرط کان کھول کے سنو کان کھول کے کھل آکے سناؤ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ محبت سرکار کے تفیل ہے آج اس وجہ سے اتنے فطور ہیں کہ سرکار کے ذریعے سے پیار نہیں کیا جا رہا سرکار کی وساطت سے سرکار کے بہاف پر سرکار کے وسیلے سے سرکار کی نسبت سے یہ ترا جو پیار شریعت نے مانگا ہے ہم سے وہ سرکار دو عالم کے ذریعے سے مانگا ہے یعنی ہم اعلانیاں کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو ہم بہت مانتے ہیں بہت مانتے ہیں بہت مانتے ہیں اگر دل ان سے پیار نہ کرتا ہوتا تو نکال کی کتوں بہت مانتے ہیں مگر مانتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم کے صدقے ہیں سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بہت مانتے ہیں بہت مانتے ہیں بہت مانتے ہیں اگر دل نے ان سے پیار نہ کرتا ہوتا نکال کے کتوں کے آگے پینک دیتے مگر خدا کی قسم ہم ان سے پیار بھی سرکار کے صدقے کرتے ہیں اب یہ بات ذہن میں رکھو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کہنے والے دوسرے انٹی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم حالانکہ انٹی والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا دیتے ہیں عشقیہ انداز میں وہ وحید اس زمان نے بھی لکھا ہے جواز لیکن وہ ہمارے عقید پر نہیں ان کا اپنا علیہ دا لیکن یہ جو ایک سوچ ہے کہ ہم اور یہ روافظ تو ایک جیسے ہیں بلکہ سوچ والوں کا کیا قصور ہے اوپر بڑے بڑے چمپین جب خدا کی قسم ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنا گھر تو پہچانو سیدنا پیر میر عریش صاحب رحمت اللہ گولڑا شریف والے وہ کہنے لگے یہ جو آیت میں نے پڑھی نا آپ نے فرما سنی کے نزدیک تطہیر کا معنی اور ہے رفضی کے نزدیک اور ہے اور درمیان میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے اور اب ایک ہی مجمع میں چادر تطہیر کا قصیدہ سن رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں لفظ ولی علی ولی اللہ میں جو وہ بولتے ہیں اس لفظ میں اور ہم جو مولا علی کو ولی کا سر تاج کہتے ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے علی ولی اللہ میں خلافت بلا فصل کا وذکر جو وہ ازان میں کہتے ہیں کہ ولی علمر تھے سرکار نے جانشین بنایا ہوا تھا وہ لفظ ولی اس معنی میں بولتے ہیں اور سنی مست ہو کے داد دے رہا ہے وہ حضرت صدیق اکبر کو غاصب کہہ رہا ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ جنہوں نے چنا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ان سب کو ظالم کہہ رہا ہے اس لفظ ولی کے اندر جو وہ بول رہے ہیں اور ہمارے بولے کہتے ہیں علی ولی اللہ کہا تو تکلیف کیا ہے لفظ مولا ہمارے نزدیک لفظ مولا کا مطلب ناصر ہے مددگار ہے ان کے نزدیک لفظ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے یعنی مولا علی جو حدیث غدیر خم اس کے لحاظ سے من کنتو مولا ہو فالی مولا ہو اس میں وہ جو علی مولا کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے خلیفہ بلا فصل اور انہوں نے پکوایا ہوئے اپنے عوام کو اور ہمارے بولے بھالے جو ہیں وہ یعنی یہ تو بالکل جو روزانہ کے لفظ استعمال ہوتے ان کے لحاظ اس واسطے چیتے کی آنکھ لے کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے یہ تصفیہ مابین سنی وشیہ یہ جتنے سعداد کو آج تکلیف ہو جاتی ہے میرا ان سے یہ چیلنج ہے کہ وہ پیر میر علی شاہ کو تو سید مانتے ہیں نا یہ چھوٹی سی کتاب پر ہی آکے ہمارے ساتھ بات کر لے اگر ہم محب احل بیعت نہیں تو پھر کشف المحجوب والے گنجے بخش بھی محب احل بیعت نہیں کشف المحجوب پہ آ جائیں سب سے پہلے نمبر پر امت میں ولیوں کا سربراہ کس کو لکھا گنجے بخش حجویری نے کشف المحجوب میں اور چوتھے نمبر پہ کس کو لکھا کیا ان کے جد عالی مولا علی نہیں تھے دیکھو نا یعنی اصل اوپر اصل ایران کا ہے اور ساتھ پھر کچھ شیطان کا ہے اب یہ گنجے بخش حجویری اگر انہوں نے جو لکب لکھے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اگر میں یہ ذکر کی بغیر کی انہوں نے لکھ صرف میں کہتا تو انہوں نے مجھے دس بار خارجی پچاس بار ناس بھی کہنا تھا اب یہ میرے پاس اصل نسخہ ہے کشف المحجوب کا حضرت بہاو دن زکریہ ملتانی والا فارسی والا امت 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 سب سے کہ اہل بیت بیت والا باب دوسرا کیوں بنایا پہلا کیوں نہیں بنایا اور پھر مولا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اہل بیت میں شمار نہیں کیا اہل شیخ الاسلام پیروں کا بیر ایک دن بکلم خود شیخ الاسلام یہ وہ جنہیں داتا گنج بخ شیخ الاسلام کہیں اور انہوں نے اس لیے کہا میرے پاس حوالے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی جب دعا کرتے تھے تو شیخ الاسلام صدیق اکبر شیخ الاسلام لقب لیتے تھے جو مولا علی کے شیخ ہوں وہ امت کے شیخ کیوں نہیں ہوں گے شیخ الاسلام پہلا لقب پھر وَعَزْبَاد اَنْبِيَاءِ خَيْرُ الْلَنَامُ یہ کہتے ہیں آج یہ بکی والے ان کو کچھ ہو گیا ہے میں کہتا ہوں داتا صاحب کو کیا ہو گیا ہے ترجمہ کسی کا بھی لے یہ تو ترجمہ کرنا پڑے گا یہ میں فارسی پڑھ رہا ہوں بات صرف اتنی ہے کہ یہ سید ہیں اور سیادت جانتے ہیں جاہل نہیں یہ تو مسئلہ ہے کہ داتا صاحب ہو رہے اور گامش ہو رہے وَعَزْبَاد اَنْبِيَاءِ خَيْرُ الْأَنَامُ خَلِیفَہِ پِغَمْبَرِ امام سید اہل تجرید ولیوں کے امام اور سید یعنی وہ جو سیادت کے معنی میں سرداری کے معنی میں لفظ سید استعمال اس مطلب میں کیا داتا صاحب نے شہن شاہ ارباب تفرید اللہ کے نیک بندوں کے ولیوں کے شہن شاہ وَعَزْعَافَاتِ انسانی بَعِيد انسانی کوئی بیماری جنہیں نہیں لگی کوئی بیماری بغض حسد حب دنیا کوئی بیماری ہر بیماری سے بَعِيد امیر المومنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب یہی داتا گنج بخش پھر ذکر کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اب مولا علی رضی اللہ عنہ کا کہتے ہیں نیز برادر مصطفی صلی اللہ یہ حضرت مولا علی کی علقاب برادر مصطفی غریق بحر بلا حریق نار ولا مقتدائ جملہ اولیاء مقتدائ جملہ اولیاء اب پہلے تینوں کے لقب بالخصوص جو میں نے پڑے تو داتا صاحب بھول نہیں گئے کہ ادھر تو ان کو کہے آیا ہوں شیخ علی اسلام ادھر تو ان کو امام اہل تجرید کہا تو بتایا کہ وہ جو پہلے ہیں یہ ان کے بعد کی کائنات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ القاب اس انداز میں ذکر کر کے تو یہ جو مسئلہ تفضیل ہے اس پر ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں نہ ہم اس حیثیت میں لیکن جو امت نے چودہ صدیوں میں اجماع سے پڑا قرآن سے پڑا حدیث سے پڑا اس کو آگے پہنچانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے اب یہاں میں اصل ابھی موضوع کی صرف تمہید پیش کر رہا ہوں کہ آیت تطہیر اگر کوئی تم میں سے یہ سمجھے ہمیں محب اہل بیت مان لیں تو آپ کبھی نہیں اتر سکتے اس وقت تک جب تک جہنمی نہ بنے یہ ہمارے یا ایمہ نے لکھا کیونکہ ان کی ہر بات میں فرق ہے اب آیت تطہیر میں حضرت پیر سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی آپ کی ایک مثال دے کر میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ان کے حوالے ہر جگہ پہ دیتے ہیں یہاں مسئلہ باغ فدق پر مسئلہ باغ فدق پر سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے لکھتے لکھتے ایک دلیل کا جواب دیا جو روافظ کی دلیل تھی روافظ نے کہا کہ یہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ مانگ لینا دعویٰ کرنا کہ یہ میرا ہے بس یہی کافی تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بھی کر لیں آگے سے کچھ نہیں کر سکتے کیوں روافظ نے کہا انہیں چادر تطہیر حاصل ہے اور صدیق اکبر کو چادر تطہیر حاصل نہیں ہے اور چادر تطہیر کا مطلب معصوم ہونا ہے اور معصوم غلطی نہیں کرتا تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دعویٰ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا اب دیکھو لوگ کہتے ہیں تمہیں بھی مان جاؤ تو فرق کیا پڑے گا اب پھر میر علی شاہ صاحب سے کہا گیا آپ بھی تطہیر والا یہ معنی مان جائیں آپ نے فرمایا میں کیوں مانو یہ مانا اگرچہ بات میری امی جان کی ہو رہی ہے لیکن ہم نے وہ مان نہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے اب لفظ غور سے سنو ایک ہے تطہیر کا مانا روافظ کے ہاں معصوم ہونا کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں اور دوسرا ہے تطہیر نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے اب یہ لفظ سنیں فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیعت علیہ مردوان آیت لہٰذا سیدت النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی یعنی جب وہ معصوم ہیں تو وہ ناجائز بول کیسے سکتی ہیں یہ روافظ کی دلیل ہے کہتے ہیں اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے آئی اگلے جملے جو ہیں نا ویسی صاحب بولیں میں بولوں کوئی بھی آج کا بولے تو دوسری طرف سے فوراں کہا جائے گا ان کے دل میں کوئی مروڑ ہے اور یہ بول رہے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب تو پتہ چلا مروڑ کا مسئلہ نہیں شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہے کیا کیا وضاحت کی فرمایا تطہیر کا معنی جو وہ لیتے ہیں وہ غلط ہے تطہیر کا معنی جو سنی لیتے ہیں وہ صحیح ہے اب سنی معنی لیتے ہیں اس سے پھر فرق کیا نکلے گا کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہرگز یہ نہیں آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے سرکار پھر پھر میرے لیتے ہیں آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں تطہیر ہے مگر یہ معصوم نہیں کیوں معصوم صرف رب کے نبی ہیں انسانوں میں تطہیر کیا جو معنی رب نے دیا وہ بھی بڑی شان ہے لیکن تطہیر کا یہ مقصد نہیں کہ انہیں نبیوں کے ساتھ ملایا جائے نبی معصوم ہیں انسانوں میں اور یہ فرمایا کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے یہ مطلب نہیں خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے یہ پیر میر علی شاہ صاحب تطہیر کا مطلب بتا رہے ہیں کہ خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے تو پھر فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر مقتضاء بمقتضاء بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ تطہیر الہی میں داخل ہوگی رب عفو کر دے گا یہ نہیں کہ خطا ممکن ہی نہیں لہٰذا فرماتے ہیں سیدت النصار رضی اللہ تعالی انہا کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوسی کم اللہ فی اولاد کم لذکر امیس حضر سیعین میں خطاب امت کی طرف ہے اور خلفاء سلاسہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہ مردوان نے بھاگ فدق کے غیر مورس ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا اور سارے عالم پر واضح ہو گیا سارے جہان پر کہ جناب سیدت النصار رضی اللہ تعالی انہا بھی بوجہ بیدات الرسول علیہ السلام ہونے کے عبدیت محضا کی وارث ہیں اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان بھی ملکیت کے دھبا اور خدای فیصلے پر ناراضگی کے نقص منزہ اور پاک ہے یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ بھاگ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناو کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہیں ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا اب میں حدیث سے صرف اس کی وضاحت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ایک یہ بیانیا ہے کہ بغض تو آل بیعت کا ہر طرح کا یقینا نقصان دے ہے تھوڑا سب ہو باقی لوگ کہتے ہیں محبت تو اچھی چیز ہے جتنی بھی ہو محبت جتنی بھی ہو اور وہ برملا کہتے ہیں ہم نے پیار کو ہمیں علی علی کرنے دو ہم نے پیار کرنا ہے پیار میں حدیں نہیں ہوتی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقریر پیش کر کے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علی نے خصائص علی رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے بیان کیے اور مولا علی رضی اللہ نے پھر اس حدیث کو مجمعی عام میں بیان کیا اور مجمعی عام میں بیان کر کے پھر اس سے اپنی ذات کے بارے میں لوگوں کا حکم بیان کیا جاک کے سننا یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی موجود ہے مشکا شریح میں چھ ہزار ایک سو دو نمبر حدیث ہے مسند امام احمد کے اندر جلد نمبر ایک میں ایک سو ساٹھ صفحے پہ ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی خود روایت کرتے ہیں مولا علی کی شان میں سرکار کا فرمان اور مولا علی کی روایت رسول پاک صلی اللہ علی نے فرمایا فی کا تمہارے اندر ایک جلک حضرت عیسی علی السلام والی ہے یہ سرکار کی آنکھ قیامت تک کی حالات دیکھ رہی تھی یہ ختم نبوت کے خطبات میں بھی شامل ہے فی کا ما سال ام من عیسی تمہارے اندر ایک وسط حضرت عیسی علی السلام والا ہے وہ کس طرح فرمایا ان کے بارے میں لوگ تین دھڑے بنے دو جہنم میں گئے ایک جنت میں گیا ایک دھڑا بغض والا دوسرا دھڑا بغیر شرط اور حد کے پیار والا یہ دونوں جہنم میں گئے جنت میں وہ پہنچے جنہوں نے پیار کیا مگر شریعت سے پوچھ کے کیا یہ سرکار کی حدیث ہے اپنا دل تمہارا یہ فتوہ دے گا کہ سرکار نے کتنا کھول کے بات کو بیان کر دیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا اب غدت الیہود ان سے یہود نے بغض رکھا اور اتنے کمینے تھے حتی بہات امہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پہ الزام لگا دیا علیہ السلام پر بہتان لگا دیا حالانکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے لیکن یہ کمینے بغض عیسیٰ میں یہاں تک گئے کہ امی جان پر بھی الزام لگا دیا تو یہ اس وجہ سے جہنم میں گئے دوسری طرف احبت ہن نصارہ نصارہ نے پیار کیا اور ان کو جب سمجھایا گیا کہ حد تک کرو آگے نہ بڑھو توڑنے کہا ہم نے عیسیٰ عیسیٰ کرنا ہے یہ ملہ مفتی ہمیں کوئی سبق نہ دے راہ محبت میں کوئی حد نہیں ہوتی ارے پیار والا شعبہ اگرچہ نبی کے پیار والا ہو شریعت کی حد پھلانگے تو آگے جہنم ہے تو ولی کا پیار تو ہے ہی نیچے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبت ہن نسارہ یہ ہیں پیار والا ٹولہ مگر غیر شریع پیار احبت ہن نسارہ نسارہ نے پیار کیا انہیں وہ مانا جو رب نے بنائی نہیں تھا ان کو عیسیٰ کو اللہ کہا عیسیٰ علیہ سلام کو ابن اللہ کہا انہیں کہا گیا رکو رکو بریک لگاؤ پیار پوچھ کے کرو انہیں کہا نہیں پوچھیں گے پیار میں کیا پیار جتنا کریں تو سرکار نے فرمائی عیسیٰ کے بارے میں یہ جو بریک لگائے بغیر پیار کر رہے تھے جنہوں نے شریعت کی حد نہیں دیکھی یہ بھی یا جو شریعت نے کہا اب دیکھو سرکار کی غیب کی خبر فرما علی تمہارے اندر یہ وصف ہے عیسیٰ علیہ السلام والا وصف وہ چھلک مجھے تمہارے اندر نظر آ رہی ہے میں خبر دے رہا ہوں تمہارے بارے میں تین دھڑے بنیں گے ایک جنت میں جائے گا دو جہنم میں جائیں گے اب دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ مجمع میں کھڑے تھے آپ نے فرما لوگ سن لو میں خود رابی ہوں میرے کانوں نے خود سنا ہے میرے بارے میں دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے ایک وہ جن کے دل میں میرا بغض ہوگا اور دوسرے وہ جو مجھ سے غیر شری پیار کریں گے لوگ علی صفیہ میری وہ شاہ نے بتاتا ہے جو مجھ میں ہیں ہی نہیں میری وہ شاہ نے بتاتا ہے اب مولا علی کو سرکار نے بتایا تو مولا علی یہ کہہ رہے شاہ نے وہ میری بتاؤ جو سرکار کے وسیلے سے آ رہی ہیں مجھے سرکار سے آگے کہیں نہ بڑھاؤ روافظ نے مولا علی پر تھی معاذ اللہ یہ ان کی ساری کتاب میں لکھا ہے ابھی یہ پچھلا محرم جو ہے اس میں کچھ ذاکروں پر جو کیس ہوا تو بیش کیا تھی اس کی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو سرکار سے آگے بڑھا رہے تھے کہ سرکار کے پاس بیٹھنے والوں نے وہ کام نہ کی جو امام حسین کے اس پاس بیٹھنے والوں نے کیا باقیدہ نیٹ پہ وہ کلے پایا تو مولا علی نے کہا میرا بکس بھی جہنم کی ٹکٹ ہے اور میری وہ محبت جس میں شریعت سے بغاوت کی جائے وہ بھی جہنم کی ٹکٹ ہے اور میری وہ محبت جنت لے جاتی ہے جو شریعت کی حدود کے اندر رہتی ہے اب آج وہ بیانیاں جو ادھر سے چلتا ہے ہمارے خطیب دیکھتے ہی نہیں کہ یہ ان کی کتابوں میں بات ہے یا ہماری کتابوں میں ہے ہماری کتابوں کی سندے ہیں ان کی کتابوں میں یہ آواز آئی کہاں سے آئی کس کی آئی کب آئی کس کو آئی یہ سب کچھ ہی چھپا ہوا ہے اور ان کو کیا ہے کہ مجمع کس پہ پیسے پھینکتا ہے مجمع وا وا کیسے کرتا ہے اب یہ میں یار بنایا ہوا ہے کچھ خطیبوں نے اور کچھ نکیبوں نے اور کچھ ناتخانوں نے قرآن کا دھیان ہی نہیں اور یہ لفظ کو بولنے سے شریعت منع کر رہی ہے شریعت کا پہرہ ہے اور وہ بولا تو مولا علی کہتے ہیں میں کوئی زامن نہیں جہنم میں سیدھے جاؤگے تو اب اس حدیث کو سامنے رکھ اپنے دل سے پوچھو کہ یہ جو آج چپ کلش ہے ایک طرف بغض والے دوسری طرف شریعت کو پسے پشت پھینک کے پیار کے دعوے دار تو انہیں جہنم جانے سے کون رکے گا اور جنت اس کی ہے کہ جس کے دل میں بغض علی نام و نشان بھی نہیں لیکن محبت علی شریعت کی دلیلوں کی روجنی میں ہے یہ بات آج ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف دو کسمیں نہیں کہ ایک طرف حب علی والے ہیں دوسری طرف بغض علی والے ہیں کسم تین ہے حب علی ایک ہے سچی دوسری ہے جھوٹی سچی جنت کی ٹکٹ ہے اور جھوٹی جہنم کا سندیسہ ہے اور یہ کسمیں بنانا میرا تیرا کام نہیں یہ جن کی شریعت ہے انہوں نے بنائی ہے اور مولا علی رضی اللہ نے بیان فرمائی ہے اور یہ پرسنیلیٹی تھی حضرت علی رضی اللہ کی مقبولیت بھی حد درجے کی ہونی تھی اور پھر بغض بھی لوگوں نے حد درجے کا کرنا تھا تو میری آقا علی صلی وآلہ نے فرمایا کہ علی دھیان تھے آپ نے فرما پکڑ کہ لاؤ ان کو کمینوں کو میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے نبی بھی اللہ کے بندے ہیں یہ مجھے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تو کہا ہے مجھے اللہ کہا ہے آگ جلاو اور آگ میں ان کو پھینکو اللہ کہت عبداللہ بن عباس نے اختلاف کیا کہ آگ کا عذاب اللہ دیتا ہے جلاو نہیں ویسے ان کو پھانسی پہ چڑھا دو یہ بقاعدہ اختلافی نوٹ تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مگر مولا علی کہنے لگے میرے دل کو سکون تب پہنچتا ہے کہ میں ان کو جلدہ دیکھوں کہ انہوں نے مجھے کیوں اللہ کہا مجھے چین تب آئے گا یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے روافز کی کتابوں میں بھی ہے اور جب پکڑ کے ان کو آگ میں پھینکنے لگے تو کہنے لگے علی پہلے کچھ شک پڑتا تھا اب تو پک ہو گیا ہے کہ تم اللہ ہو مازاللہ کیوں وما یعذب بن نار اللہ رب نار آگ معاشرے کے اندر اس بات کے اظہار کی ضرورت فرض کے درجے تک ہے کہ صرف وہ روافز کس چیز کو محبت کہہ رہے ہیں دور لگاؤ اپنے گھر تم بھی وہ کرو اپنے جلسوں میں تم بھی وہ کرو اپنے لباس میں تم بھی وہ کرو اپنے خطابت میں اپنے آسانے پر تم بھی وہ کرو یہ دور اس حدیث کے مقابلے میں مردود ہے وہ کرو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ صحیح مسلم شریف ہے جلسہ کس کا سنیں تقریر کس کی سنیں ابھی پندرویس حدی نہیں آئی تھی ابھی تابین کا زمانہ تھا امام ابن سیرین کا قول ہے اس میں صحیح مسلم شریف میں کہنے لگے ملاوٹ ہو گئی ہے زمانے میں حالانکہ خیر الکرون ہے کہنے لگے فتنہ آ گیا ہے بدعقیدہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں تو اس صورتحال میں کیا کرنا ہے آپ نے فرمایا تھا پہلے ایک زمانہ وہ تھا جب بھی کو کہتا تھا نقال رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم ہم سر جگا کے لکھنا شروع کر دیتے توجہ ہے سب کی یا سدی یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسین یا حسین یا حسن اب دیکھنا یہ صحیح مسلم ہے حضرت امام ابن سیرین کہتے ہیں جب بھی کوئی تقریر کرنے لگتا تھا ہم سند پوچھتا ہی نہیں تھے ڈائریکٹ حدیث بیان کر رہا تھا ہم لکھنا شروع کر دیتے تھے کہتے ہیں فلم ما واقعت الفتنہ جب بدعقیدگی آگئی ابھی دور تابعین ہے ابن سیرین کہتے ہیں اب کیا ہے جب کوئی تقریر سنانے آتا ہے سبق پڑھانے آتا ہے ہم کہتے ہیں سممو لنا رجال لکم پہلے اپنے استادوں کا نام تو بتاؤ اپنے دادا استاد کا بتاؤ پردادا استاد کا بتاؤ یہ نہ کہو کہ میں عید پڑھ نے لگا ہوں یہ نہ کہو کہ میں حدیث سنانے لگا ہوں پہلے سند بتاؤ سند بتاؤ ہم ہر کسی کی نہیں سنتے پھر کہتے ہیں فیون زارو ہم کہتے تھے فیون زارو الہ اہل سنہ فیون زارو الہ اہل سنہ فیون خازو حدیث ہم ہم ہر کسی کی تقریر نہیں سنتے جو خود بھی سنی ہو جس کے سنتے تو جب اس زمانے میں اتنی پریز تھی تو آج کتنی ہے جو ڈوم جو مراسی وہ تمہارے سٹیج پہ چڑھ کے تمہارے دین کی ترجمانی کرے سونا جنگل راہ تندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے اب وہ اس پہ اگلا شیر پڑے گا بڑے سوز سے پھر ہر جگہ کہ مجمع نے اش اش کر کے واہ واہ کر کے داد دی اور مجمع سے پوچھو کیا تمہارے پاس جسٹیفیکیشن ہے تم ابو حنیفہ ہو بیٹھے ہوئے تم نے تصدی کیوں نہیں وہ کہتے صحیح تھا تابی تو پڑھ رہا تھا مجمع کہتا ہے ذمہ دار ہے تو پڑھ رہا ہے نا وہ کہتا ہے مجمع میں سبحان اللہ کہے ٹھیک ہے تو پھر ہی سبحان اللہ کہا ہے اب حق درمیان میں سے کدھر ہے حق کا ذمہ دار کون ہے تو ابھی دور تابین تھا انہوں نے کہا ہم ہر کسی کی تقریر نہیں سنتے ہم ہر کسی سے سبق نہیں پڑتے ہم ہر کسی کو محراب پہ نہیں بٹھاتے ہم ہر کسی کو ممبر پہ نہیں بٹھاتے ہم ہر کسی کو جمعے کے لیے تقریر نہیں بل کرنے دیتے فَيُنزَرُ الٰ اَحْلِ سنت فَيُخَذُ حَدِيثُهُم ہم اہلِ سنت دیکھتے ہیں سند چیک کرتے ہیں پھر حدیث لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو آیت یہ بھی نہیں کہ اہلِ سنت لفظ چل کہاں سے آیا وہ سمجھتے ہیں شاید اہلِ حضرت سے شروع ہوا ہے یہ مسلم شریف ہے اور یہ اس کا مقدمہ ہے جو سیاستہ میں سر فرس مقدمہ مسلم کا سب سے جامعے سب سے جامعے ایسا مقدمہ بخاری کبھی نہیں ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم حدیث لیتے ہیں صرف سنی سے اب سنی اور غیر سنی کا فرق کیسے پتا چلے گا یہ امام یحییٰ بن مئین امام احمد بن حنبل کے ہمسد ان کی تاریخ کا نام ہے تاریخ یحییٰ بن مئین اس میں انہوں نے پھر اپنے قلط یحییٰ یحییٰ بن مئین سے سائل نے سوال کیا دیان کرنا یہ بکی شریف والوں کا برعی شریف والوں کا سرہند شریف والوں کا عجمیر شریف والوں کا گولڑا شریف والوں کا سیال شریف والوں کا تونسہ والوں کا یہ یہاں کا نہیں یہ مدینہ شریف والوں کا فتوہ سنو اور ابھی امام احمد بن حنبل اور یحیٰ بن معین جیسے امام زندہ ہیں امام یحیٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ ہمیں ایک بندے کا حکم بتاؤ کہ وہ جب نام لیتا ہے نا چار یاروں کے تو تھوڑی سی ترتیب بدلتا ہے توجہ کرنا آپ تو گپلا ہو رہا ہے آپ تو دھندلی ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ اتنے سے بندہ رافی بن جاتا ہے نہیں بنتا ہماری مرضی ہے سنو پوچھا گیا امام یحیٰ بن معین سے من قال ابو بکر و عمر و علی و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کہ جس نے تیسرے خلیفہ کی جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی جگہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا نام لیا اب تو ایسی ورائیٹی نہیں تمہیں ملے گی اب تو سیدھا دوڑتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کی جگہ ابھی یہ آغاز تھا پوچھا گیا جو یہ کہتا ہے کہ تیسرا نمبر مولا علی کا ہے اور چوتھا عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اس کا کیا حکم ہے اسے کیا کہنا چاہیے تو امام یحیٰ بن معین نے کہا فَهُوَا شِعِيُّنُ وہ بندہ شیعہ ہے سننی نہیں ہے فَهُوَا شِعِيُّنُ یہ اصل والے دین کی بات کر رہا ہوں صرف جرم کیا ہے اس کا کیوں سننی نہیں رہا کہ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام سے نائنصافی کی ہے اس نے ان کو چوتھے نمبر پہ بیان کیا تیسرے پہ بیان کرنا تھا وہ جو شیر میں وزن شیری یا اس طرح کی کوئی مجبوری ہے وہ تو علیدہ دیکھیں اس نے ترتیب یہ رکھی ہوئی ہے تو امام یحیٰ بن معین نے کہا فَهُوَا شِعِيُّنُ پھر پوچھا گیا مَنْ قَالَ عَبُو بَكْرِ سُمَّ عُمْبَلِ سُمَّ عُسْمَان سُمَّ عَلِي قَالَ فَهُوَا مُسِيبٌ رہ یہ سننی ہے تو کہا ہم صرف سننی کی بات سنتے ہیں اور سننی کہ اتنی بھی ڈنڈی نہ مارے تو پھر سننی ہے تو آج پھر میزبان اور مہمان آستانوں پر ان کی کلیریفکیشن کون کرے گا اہلِ سنت پر جو روافظ کا حملہ ہے اس کا یہ جو پہلی شرط ابھی میں صرف محبتِ اہلِ بیعت کی بیان کر رہا ہوں خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لفظ سنانا چاہتا ہوں آپ نے اس سلسلہ کے اندر ارشاد فرمایا یہ کتاب نام نظر آرہا ہے کتاب الشریعہ وقف کریں گے اردو لحجے میں پڑھیں گے تو کتاب الشریعت جس طرح بارے شریعت یہ اس پہلے زمانے کی کتاب الشریعت ہے کتاب الشریعہ اس کے مسننف امام ابو بکر محمد بن حسین العاجری جن کی تاریخ وفات تین سو ساٹھ ہجری ہے یہ حدیث کی کتاب ہے اس میں انہوں نے حدیث لکھی دو سو گیارہ نمبر پر انعلین مولا علی لذی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تَفْتَرِكُوا هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى بِدِعِونَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ ستر اور کچھ فرقوں میں یہ امت بٹھ جائے گی کس نے کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شر رحوم ان جو غیرے ناجی ہیں ان میں سب سے برا فرقہ کونسا ہے مولا علی فرماتے ہیں شر رحوم قومویں ینتاہلونہ حبنا اہل البیت فرائن میں سے سب سے برا وہ فرقہ ہے جو ہماری محبت کا جھوٹا لیبل لگائے گا بغض والے تو برے ہیں ینتاہلونہ بیس بدلیں گے کارڈ استعمال کریں گے محب نہیں ہوں گے لیکن دعویٰ محبت کا کریں گے دعویٰ محبتِ علی کریں گے دعویٰ محبتِ حسنین کریں گے دعویٰ محبتِ اہلِ بیعت کریں گے اور صورتحال کیا ہوگی وَيُخَالِفُونَ اَعْمَالَنَا ہمارا ہمارے عمل کی مخالفت کریں گے ہمارے عمل کی اور کہیں گے ہم علی والے ہیں ہم علی والے ہیں تو علی نے کہا یہ علی والے نہیں ہیں یہ پوری ذمہ داری سے میں پیش کر رہا ہوں اور یہ آج اس شان علی سیمینار کا یہ پہلا توفہ ہے یعنی یہ زندگی میں میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں یہ کئی بار ہمارے جو چھے چھے ساست گھنٹے کی تقریریں ہیں اس کی باری نہیں آئی اور یہ دیکھ لو چھے سو گیارہ دو سو گیارہ نمبر پر یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا فیصلہ ہے اب ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں آنکھوں والوں نے آنکھوں سے دیکھا مولا علی فیصلہ کر رہے ہیں ہمیں کوئی مروڑ نہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت کا وہ لیبل لگا لیں گے سب سے برے ہوں گے کیوں فرما ہمارا عمل تو پلے ہوگا نہیں اور محب ہمارے کہلائیں گے اب کسی بڑی شخصیت کا ٹائٹل دھوکے سے استعمال کرنا جلم بھی بڑا ہوتا ہے اب تیرا میرا کوئی جالی بنا لے تو وہ چھوٹا جرم ہے اہل بیت کا کاٹ چوری کر کے جالی استعمال کرے تو مولا علی رضی کا یہ جرم ان بہتر ناری فرقوں میں سب سے شریر لوگ ہوں گے جو ہماری محبت کا اوپر لیبل تو لگائیں گے مگر وہ ہمارے عامال کی مخالفت کر رہے ہوں گے اور پھر دو سو تین تیس نمبر پر آپ نے یہ ذکر کیا سند ہے پوری اس کی میں آخری حصہ پڑھ رہا ہوں سند یہ ہے آخر ان ابیس سوار کالا سمیت علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو چونکہ شان علی سے منارن تو شان علی ماننے کے لیے ہدایات علی کو پیشے نظر رکھنا ہے فرمان علی باز زبان علی اور پھر یہ ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں ہم ہیں علی والے یا علی یا علی یا سدی یا علی یا سدی یا علی یا سدی یا علی یا سدی یا علی اب لفظ سنو کہتے ہیں سمیت علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے سنا کیا فرماتے ہیں لا يحبونی رجالن ضرور بزرور کچھ لوگ مجھ سے پیار کریں گے یہ سرکار کی حدیث کی روشنی میں پیار کریں گے ہوگا کیا فرماتے ہیں ید خیلوہم اللہ عز و جلہ بے حبی انہار اللہ ان کو میری محبت کی وجہ سے دوزت میں پھینکے گا بے حبی میری محبت کی وجہ سے کہاں داخل کرے گا انہار تو پتا چلا ایک محبت ہے جنت کا ٹکٹ جو شریعت والی ہے اور دوسری محبت جو دھمیں امیز ہے جو شریعت سے پوچھے بغیر ہے وہ محبت اس کے لحاظ سے فرمایا یہ ہے وَيُبْغِدُونِ رِجَالٌ يُدْخِلِهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبُغْضِيْ أَنَّا مسند امام احمد میں بھی ہے یہ حدیث ہے فرمایا کچھ لوگ مجھ سے بغز کریں گے تو اللہ ان کو میرے بغز کی وجہ سے جھنم میں داخل کرے گا اور کچھ لوگ مجھ سے پیار کریں گے اللہ ان کو پیار کی وجہ سے جھنم میں داخل کرے گا کہ وہ پیار شریعت کے مخالفت میں آئے گا لہذا ہر علی علی کہنے والا ضروری نہیں کہ جنت کی گلی والا ہو بفرمانِ علی کبھی جہنم میں جانے والا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کیسے یہ محبت کیسے ڈی گریڈ ہوتی ہے یہاں یہ بات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو جوحیفہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں دخل تو علی بن ابی طالب یہ دو ہزار چھتیس نمبر ہے کہتے ہیں میں ان کے پاس داخل ہوا تو میں نے جا کر سلام میں ہی ان کا لقب بیان کر دیا کیا کہا میں نے کہا یا خیر الناس عباد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یعنی کچھ شاگردوں کو شوق ہوتا ہے اپنے استادوں کا لقب جو سر فرست ہے وہ بیان کریں کچھ مریدوں کو شوق ہوتا ہے تو وہ بھی دعوے دار تھا مرید ہونے کا تو کہتا ہے اے وہ ذات جو رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے تجھ پہ اللہ کا سلام ہو تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مولا علی تھے فقال علی محلن یا عبا جحیفہ کہ انجاب اس نے کہا نا کہ سب سے افضل بریک لگا بریک بریک لگا تھیر جا محلن یا عبا جحیفہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم چونکہ اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں تھی کہ ریکارڈ خراب ہو رہا ہے آپ نے فرمایا محلن یا عبا جحیفہ علا اخبروکا بے خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے نہیں پتا تو میں بتاؤں کہ اس پہلا نمبر سرکار کے بعد کس کا ہے تو آپ نے فرما ابو بکر و عمر دونوں نام لے کر فرما ویہا کا یا عبا جحیفہ بہا تو تباہ ہو جائے یہ وہ نہیں پیر جن کو کوئی غبارے کی طرح پھولنے پہ مجبور کرے تو پھولتے چلے جائے یہ ہے مولا علی آپ نے فرما ویہا کا یا عبا جحیفہ تُو میرا دیوانا اور ملنگ بننے کی کوشش کر رہے تُو تباہ ہو جائے کیوں یہ لفظ ہیں فرما لا یجتام حبی و بغد و عبی بکر و عمر فی قلب مومن فرما کسی مومن کے دل میں میرا پیار اور ابو بکر و عمر کا بغض اکٹھے نہیں ہو سکتے اب یہ ہے دوسری شرط حبی اہلِ بیعت کی کہ حبی اہلِ بیعت سچی تب ہے جب بیاک وقت ہے بیاک وقت اکٹھی یہ بھی ہے اور صحابہ کی بھی ہے تو آپ نے حالانکہ اس نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی تھی لیکن آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض ہے بغض ہے ابو بکر و عمر کا ورنہ میرا پہلا نمبر کیوں بتاتا تو آپ نے قسم اٹھا کے کہا فرما خدا کی قسم ہے جس کے سینے میں میری سچی محبت ہوگی وہ ابو بکر و عمر کا بھی دیوانہ ہوگا اور اگر ان کا بغض ہے تو کہا پھر میری محبت والا بھی جھوٹ ہے میری محبت بھی نہیں تو محبت احلِ بیعت کی پہلی شرط ہے کہ سرکار کے صدقے ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ محبتِ سعبا کے ساتھ اکٹھی ہو اگر آپس میں ٹکراتی ہو تو وہ پھر حبِ علی نہیں وہ کوئی اور پیار ہے حبِ علی وہ ہے کہ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پیار کے ساتھ اکٹھی محبت پائی جائے اور اس موقع پر آپ نے فرمایا وَيْحَكَا يَا عَبَا جُحَيْفَا لَا يَجْتَمِو بُغْضِي وَحُبُّ عَبِي بَكْرِ وَعُمَرِ فِي قَلْبِ مُومِن دوسرے نمبر پر کا میرا بغض اور ابو بکر و عمر کا پیار یہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے میرا پیار اور ان کا بغض میرا بغض اور ان کا پیار فرمایا وہ سینہ مدینہ ہے جس میں بیعک وقت دونوں محبتیں اکٹھی رہتی ہیں یہ ہے اہل سنت کا بیانیاں اور یہ ہے امن کی علامت یہ ہے وحدتِ امت یہ ہے اتحادِ امت لوگ کہتے ہیں ہم امت کا اتحاد کرنے نکلے ہیں رسی ہاتھ میں پکڑی نہیں تو اتحاد کیسے ہوگا آگ پانی ہو آگ آگ رہے پانی پانی رہے تو اتحاد کیسے ہوگا اگر حبِ صدیق اکبر کا دعویٰ ہو اور بغضِ علی ہو یا حبِ علی کا دعویٰ ہو اور بغضِ صدیق ہو تو ایک سینے میں ان کا گزارہ کیسے ہوگا گزارہ تب ہوگا جب سینہ سننی کا ہو اور پیار دونوں کا ہو اس بنیاد پر بات کو سمیٹھتے ہوئے یہ کنزل عمال سے حدیث شریف پیش کر رہا ہوں آپ سارے حضرات پل سراز سے تو اچھی طرح واقف ہیں کہ تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے اور وہاں سے گزرنے کے لحاظ سے شرائط ہیں اور وہ شرائط اگر پورا کرے گا تو سننی پورا کرے گا کیا فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنزل عمال کے اندر یہ حدیث نمبر چونتیس ہزار ایک سو ستاون ہے چونتیس ہزار اور یہ جلد نمبر بارہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسبتو کم علی السرات پل سرات سے جھومتا ہوا کون گزرے گا ہے تلوار سے تیز اور بال سے باریک اور نیچے ہے جہنم چلو بال سے باریک ہوتی بندہ گرتا تو زمین پہ گرتا تو شاید کچھ بچت ہو جاتی نیچے جہنم ہے اور وہ ہزاروں سال سفر کی گہرائی ہے آگ کی اوپر پل ہے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسخہ ایک میں دے رہا ہوں فرمایا یہ پورا کرو کوئی مسئلہ ہی نہیں وہاں گزرتے ہوئے جو آل حض نے کہا تھا رضا پل سے آپ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسخہ ہے اسبتو کم علی السرات اشدو کم حبہ لے اہلِ بیتی والے اصحابی فرمایا اس بندے کو پھل سرات سے گزرتے ہوئے چھوٹی سی بھی جنبش نہیں ہوگی بڑا ثابت قدمی سے گزرے گا جس کی دل میں میری آل اور میرے صحابہ کا پیار کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے یہ ہے جنت کی ٹکٹ کہ دونوں ہوں بیق وقت ہوں تو پھر سینہ سننی کا ہو نہ خارجی نہ ناسبی نہ رافضی اور پھر جس وقت یہ شرطیں پائی جائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کا ترجمہ کرتے ہوئے پھر اکابر نے یہاں تک اس بات کو لکھا الابانہ کے اندر یہ لفظ موجود ہیں الابانہ ابن ابتہ تین سو ستاسی ہجری میں ان کا وصال ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سنا یعنی بندہ سننی بن جائے سننی بن جائے اگرچہ وہ شیخ العدیس نہیں پیر طریقت نہیں حافظ کاری نہیں اگر سننی ہے تو سننی بن جائے تو اسے کیا ملتا ہے صحابی رسول حد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فتوہ اور یہ بھی منظر آم پہ پہلی بار آ رہا ہے دو سو چودہ نمبر ہے فرماتے ہیں ان نظرو فی المصحف عبادتن سبحان اللہ وہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو لنگر والوں کا لنگر بھی پھر ملتا ہے مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے عبادت ہے تو پھر اس آستانے کا لنگر کیا ہے ملتا کس کو ہے ابن عباس کہتے ہیں ان نظرو فی المصحف عبادتن ون نظرو الیر راجول من اہل سنت عبادتن ون نظرو الیر راجول من اہل سنت عبادتن سنی کو دیکھنا بھی عبادت ہے سنی کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور یہاں شرط صرف اتنی ہے اگرچہ محدث مفسر پورا پڑا ہوا نہیں لیکن چپ سرکار نہیں اللہزی یدو الیر سنن وینہان البدہ سنت کی دعوت دیتا ہے بدہ سے روکتا ہے ایسا سنی ون نظرو الیر راجول من اہل سنت عبادتن یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اور امام احمد بن حنبل کے مناقب میں یہ لکھا ہے طبقات حنابلہ میں اس پر بات ختم کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں یہ عوام کے لحاظ سے قبرو قبرو فسا کے اہل سنن روض تم من ریاض الجنہ امام احمد بن حنبل جیسا صوفی اور ظاہر یہ سن کے کوئی عمل نہ چھوڑے لیکن حقیقت یہ ہے کہتے ہیں بندہ سننی ہو اگرچہ صوفی نہیں ہے اگرچہ پارسا نہیں ہے کیا فاسق ہے کہا اس کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی وَقَبْرُ جس میں ہم نے ابھی صرف دو شرطیں پڑی ہیں محبت اہلِ بیعت کی قبولیت کی کہ پہلے سرکار کے صدقے ہو سرکار کی وجہ سے ہو اور دوسری کہ اس کا ٹکراؤ نہ ہو حبے صحابہ سے بیاک وقت ہو اور یہ جو ہے نا سرکار کی وجہ سے ہو اب ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں سرکار کی وجہ سے اور آپ کہے سوچ رہے ہیں کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے اپنے طور پر مان لیں علیہ دا مان لیں فرق اس میں یہ پڑتا ہے کہ اب ہمارے ملک میں ایک فرقہ ایسا ہے جو حج لیٹریچر میں بھی لکھتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کی عباد جی کے بارے میں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کفر کا قول کرتے ہیں وہ فرقہ پاکستان میں اپنی تقریروں میں کہتا ہے ہم اس کے مقابلے میں عظمتِ والدینِ رسول علیہ السلام سیمینار کرتے ہیں یہ بھی گجرات میں ہوا عدیل صاحب بیٹھے ہیں آج جو لوگ آج جنہیں احتجاج احتجاج پورے ملک میں میرے خلاف احتجاج سوجہ ہے ان کمینوں کو سرکار کے ابباجی کے لحاظ سے غیرت کیوں نہیں آئی اللہ 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 تو پتا چلا یہ مولا علی کو سرکار سے بڑا سمجھتے ہیں کہ مولا علی کے والد جو ان کے لحاظ سے ان کی غیرت جوش میں آگئی لیکن سرکار کے ابباجی کے لحاظ سے کبھی جوش میں نہیں آئی پھر حضرتِ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سرکار نے فرما ہیں تو میرے چچا مگر میں ان کو باپ کہتا ہوں کہ صرف ان کی شان ہے رد علیہ ابی ابباس کہ میرے ابباجی ابباس کو بلا کے لے آؤ تو یہ اگر سرکار کی وجہ سے پیار ہوتا تو سرکار کے چچا جان ایک جشن تو سیدنا ابباس کا بھی کر لیتے ارے نسبتِ سرکار کو کیوں پسے کچھ ڈالا جا رہا ہے وہ جنہوں نے جانتی سرکار کی ناموس پر سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا بھی ہیں شہید بھی ہیں تو ان کا جسن کیوں نہیں منایا جا رہا ہے جن کا ایمان ثابت بالزنہ ہے ثابت بالقرآن ہے وہاں کوئی ہوشی نہیں اور دوسری طرف جہاں قرآن کی تین آیات خلاف ہیں بارہ احادیث خلاف ہیں سیہا سندہ کی چھے کی چھے حدیث ہیں خلاف ہیں ہزاروں محدثین خلاف ہیں ہزاروں فقہاں خلاف ہیں میں نے بلا وجہ نہیں کہا میں اگر پیش کروں تو پانچ مہینے میں حوالے پیش کر سکتا ہوں کوئی صرف امام بخاری کا مسئلہ نہیں کہ انہیں چھوڑ دیں تو باقی پہ گزارا کر لیں کوئی ایک محدث بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ چیز روایت نہ کی ہو ان بارہ حدیثوں میں سے تو ہم نے تو سرکار کو سلام کرنا ہے اور جس نے سرکار کو سلام کی ہم نے اس کو سلام کرنا ہے اور ہمیں کسی سے بغض نہیں اگر بغض کا مسئلہ ہوتا تو حضرت فاطمہ بن تی عصد رضی اللہ تعالی انہا ان کی عظمت کو سلام ہم کیوں کرتے وہ بھی تو امی جان ہے نا مولا علی رضی اللہ تعالی نو کی کلمہ پڑھ لیا کمال پایا تو اس پیس پر سرکار کی وجہ سے مانے تو پھر ہدایت رہتی ہے اور اگر سرکار سے ہٹ کر نیا فتنہ بنائے تو وہ روافظ کا طریقہ ہے روافظ نے شروع سے لکھا ہے اور روافظ نے تو ہر آیت ہر آیت وہ مولا علی کی شان میں اتاری ہوئی ہے اپنے ہاں میرے پاس سارے ثبوت ان کو اپنا قرآن بنایا ہوا اجمالی تفصیلی کہتے ہیں وہ امام مہدی لے کے آئیں گے اور یہ کہتے ہیں بھائی بھائی تو بھائی بھائی یہ تو قرآن تو ان کا پوچھو کہا ہے وہ کہتے ہیں یہ قرآن بدلا ہوا ہے ان کے اماموں نے اتنی اتنی موٹی کتابیں لکھی ہیں کتنی موٹی کتاب ہے کہ یہ سارا قرآن بدل گیا اور تم ہر ایک ہے تو حرف بھی کہے بدلا ہے تو مسلمان نہیں رہتا اور وہ کہتے ہیں سارا ہی بدلا ہوا ہے تو پھر گزارہ کیسے ہوگا جنگ نہیں چاہتے مگر وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر اب یہ آیت کہ جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ ان کی تفسیر کاشانی پڑو کہتے ہیں جاؤ کا یا علی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو لوگوں مولا علی کے دروازے پہ آ جاؤ ہر آیت جہاں مزمت ہے کفار کی وہ کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر ان کی مزمت میں اتری ہے اور جہان نبوت کی شان ہے وہ بھی مولا علی کے بارے میں اب ان لوگوں انہوں نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے اپنے ہاں کہ پیار تو یوں ہونا چاہیے پیار تو یوں ہونا چاہیے تو ہرگز وہ پیار نہیں جو پیار شریعت چاہتی ہے اور جس کا حکم ہے قرآن و سنت میں اللہ کے فضل سے وہ پیار اہل سنت کرتے ہیں اس بنیاد پر یہ الکامل کے لفظ پیش کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے آپ نے ارشاد فرمایا پھر لفظ اہل سنہ اہل سنہ سرکار کی زبان سے جلد نمبر تین ہے الکامل کی میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ صفحہ نمبر چار سو انیس ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کربلا کے میدان میں تقریر میں یہ حدیث پیش کی تھی اتفاقا مجھے ملی بھی کربلا خریدی مطالعہ وہاں کیا تھا غوث آزم کی لیبریری میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل جنہ وقر تعین اہل سنہ اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ڈھنڈک ہو دعویٰ کوئی بھی کرتا رہے بات تو یہ ہے کہ سرکار کہاں قبولیت کس کے پیار کی قررت این اہل سنہ اس واسطے ہرگز دوسری طرف للچائی آنکھوں سے مت دیکھو جن کے پاس داتا صاحب ہوں گامے شاہ کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ قائم نظریاتی الیکشن بعد میں ہے نظریاتی کریکشن پہلے ہے ہمیں ایسی سیاست کی ضرورت نہیں کہ جس کو بچانے کے لیے صدیق اکبر کی صداقت پر حملے ہو رہے ہیں اور بندے کو گونگا بننا پڑ جائے کتنے گونگے ہیں آج ارے وہ احتجاج جو میرے خلاف ہو رہا ہے ہر ہر زاکر الٹا لٹک کے بھی بول رہا ہے کیونکہ میں نے فتاوہ رزویہ کی دو لینے پڑ کے سنائی تو رزوی کہلانا اتنا آسان تو نہیں ہے رزوی ہونا تلوار کی دھار پہ چلنا ہے اور یہ چوری کھانے والے مجلوع نہیں کر سکتے ہم رزوی ہیں ہم مجددی ہیں ہم قادری ہیں ہم صدیقی ہیں ہم فاروقی ہیں ہم عثمانی ہیں ہم حیدری ہیں اور اس مسلک پہ پہرہ دینا آخری سانس تک اپنے لئے سادس سمجھتے ہیں